اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب آئی ہو سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اچھا جی امریکہ کا جب نام آتا ہے تو امریکہ کا نام آتے ہی ہر کسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایک پرفیکٹ لائف امریکن جو ہیں ان کی ایک پرفیکٹ لائف ہے تو آپ کی یہ بات یہ سوچ کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے آج کے ولاغ میں تھوڑا سا میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گی بتاؤں گی کیا بلکہ کچھ چیزیں دکھاؤں گی اور دیکھ کر پھر آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ لوگ کس حد تک صحیح ہیں یا غلط ہیں تو خیر جی امریکہ بہت خوبصورت سٹریٹ ہے جہاں پر بہت ساری لائف کی سہولیات موجود ہیں لیکن یہاں پہ ہم لوگوں کو کین پرابلمز کو جو ہے فیس کرنا پڑتا ہے آج میں آپ کو یہ سب کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں بتاؤں گی خیر ابھی سب سے پہلے ہم لوگ آ چکے ہیں جو بھی ڈونیشن کرنے ہوتے ہیں آپ نے اپنے کپڑے جوتے بیگز اور جو بھی کچھ تو وہ آپ اپنے جو ہے ایک بیگ میں ڈالیں اور یہاں پر لاکر اس بیگ میں آپ رکھنے اس بیگ میں آپ لوگ ڈیپوزٹ کرنے اور یہ تھے میرے کچھ کپڑے اور جوتے جو کہ مجھے نہیں چاہیے تھے تو میں نے ان کو جو ہے یہاں پر ڈال دیا خیر آج ہم لوگ آئے ہیں ایڈیسن میں اور ایڈیسن یہاں کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ کو انڈین اور پاکستانی زیادہ تر انڈین سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ انڈین اور ٹونٹی ٹو تھرٹی پرسنٹ جو ہے یہاں سے آپ کو پاکستانی چیزیں مل جاتی ہیں تو چلیں جی آج آپ کو تھوڑا سا ایکسپلور کرواتے ہیں ایڈیسن یہاں کا انڈین پلس پاکستانی جو سٹورز ہیں جو ان کی ساری کمیونٹی ہے وہ کیسے ہے تو چلیں جی ہمارے ساتھ بیزٹ کرتے ہیں تو یہ ہیں جو یہاں کی ساری شاپس جہاں سے آپ کو انڈین پاکستانی جو ڈریسز ہیں اور جو ان کی چیزیں ہیں ساری وہ یہاں سے مل جاتی ہیں مین گوشت ہو ایون کے پان تک جو ہے یہاں سے مل جاتا ہے خیر ابھی ہم لوگ جہاں سے شاپنگ کرتے ہیں یہاں پر کافی ساری جو بڑے سٹورز ہیں وہ ہیں جیسے کہ پاٹیل ہو گیا اور یہ سبزی منڈی ہو گیا لیکن ہم لوگ شروع سے جو ہے وہ سبزی منڈی آتے ہیں اور مجھے یہاں سے جو ہے بہت زیادہ ایزی رہتا ہے کیونکہ آہ آہ کے نہ بھی سب پتا چل گیا کہ کیا چیز جو ہے وہ کہاں پہ ہے تو خیر سب سے پہلے تو میں نے آتے ساتھ یہاں پر اٹھا لی ایک آموں کی پیٹی کیونکہ آم جو ہیں وہ آپ کو امریکن سٹور سے اس طرح کی نہیں ملتے بلکل ایڈیفرنٹ سٹائل ہوتا ہے اس کے علاوہ دالیں وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو یہاں سے ہی لینی پڑتی ہیں اگر آپ کی کوئی دال ختم ہو گئی ہے تو آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے جب بھی آپ ایڈیسن آئیں گے تو یہاں سے پھر آپ اپنی جو ساری چیزیں ہیں وہ پوری کر کے لے کے جائیں گے ادر وائز آپ کو امریکن سٹور سے ہمارے جو ٹریڈیشنل پاکستانی چیزیں ہیں جیسے کہ آٹا ہو گیا ہمارے پاکستانی رائس ہو گئی دالیں ہو گئی چائے کی پتی ہو گئی یہ سب چیزیں آپ کو امریکن جو سٹورز ہیں وہاں سے نہیں ملتی ہیں یہ لینے کے لیے آپ کو سپیشل ایڈیسن آنا پڑتا ہے اور یہ بات یاد رہے کہ ایڈیسن کا جو ڈسٹنس ہے وہ ہمارے گھر سے ہاف این آور لگتا ہے ہمیں ایڈیسن آنے کے لیے اور یہاں پر آ کر پھر ہم پورے منت کی جو ہماری گروسری ہوتی ہے وہ سب لے کے جاتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو جو حلال میٹ ہے وہ صرف اور صرف ایڈیسن سے ملتا ہے اور باقی امریکن سٹور سے آپ کو حلال جو میٹ ہے وہ نہیں ملتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کی ایز سنیک کھانے والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہر بندے کا جو اپنی کنٹری کے حساب سے جو ہے ڈیویلپ ہوتا ہے تو یعنی کہ ان چھوٹ ہماری کنٹری کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں یہاں سے ملتی ہیں اور بہت ہی اچھا یہاں پر آ کر لگتے ہیں کیونکہ آپ کو ساری جو پاکستانی لگتے ہیں کسی سٹور میں ہیں یہ دیں کے سوپر بسکیچ اور اس طرح کے لیکس ساری جو کینڈی بسکیچ ہیں اور جو کیکس ہیں وہ سب جو ہیں بلکل پاکستان والا ٹیسٹ ہے اگر آپ یہ امریکن سٹور سے لیں تو جو ٹیس ہے وہ اس کا بلکل چینج ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنی ایز سنیک کھانے والی ٹی ٹائم کے ساتھ کھانے والی بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے آپ کو ہر قسم کی جو گڑ گٹا ہوتا ہے گچک ہوتی ہے اور یہ چاونو والی پینیاں ہوتی ہیں اس ٹائپ کی بہت ساری جو ورائیٹی ہے یہاں سے مل جاتی ہے اور یہ آپ دیکھنے جو گچک اس کو کیا بولتے تھے یا ری بڑیاں لیک اس طرح کی بھی ہر چیز لائک آپ کو یہاں سے جو م مل جاتی ہے اس کے علاوہ سٹیل کے بڑتن جو ہے یہاں سے آپ کو سب مل جاتے ہیں بھلے وہ چٹو بڑتا تک جو ہے وہ جو ہے یہاں سے آپ کو سب ہی کچھ مل جاتا ہے اور یہ دیکھیں گرین ٹی یہاں سے مل رہی ہے اور ہر ایک چیز جو بھی یہاں کی چیزیں ہوتی ہیں ہماری بیسک ضرورت کی انڈین پاکستان کی وہ سب یہاں سے مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ فروٹس جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے سب سے اچھے بات ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فریش ہوتی ہے بلکل صاف ستری ہوتی ہے ویل آرگنائز ہوتی ہے ہر چیز جو ہے وہ ایک الگ دپارٹمنٹ میں ہوتی ہے اور سارا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ان کا اچھا ہوتا ہے اور اچھا اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ میں کوئی چیز بھول جاؤں ویسے تو میں لسٹ بنا لیتی ہوں پہلے سے جو چیز ایسے ختم ہونے والی ہوتی میں لسٹ بنا لیتی ہوں اور اگر کبھی میں بھول جاتی ہوں تو پھر اس کے لیے مجھے پورا ایک مہینہ جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے پاکستان میں تو یہ یہاں چیز ختم ہوئی تو فورا نہیں شام میں جا کے لے لیے اگلے دن جا کے لے لیے لیکن یہاں پر کوئی چیز ختم ہو جائے تو مجھے پورا ایک مہینہ جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے پھر نیکس مند جو ہے پھر ہم لوگ جاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری گھر سے جو ہے کافی زیادہ دور ہے تو یہ ایک جو پرابلم ہے یہ ہمیں یہاں پر فیس کرنا پڑتی ہے اور جب آپ یہاں آ جاتے ہیں پھر آپ کو ہر جو آپ کی ضرورت کی چیزیں آپ دیکھیں کہ مہندی تک جو ہے یہ یہاں سے مل جاتی ہے یعنی کہ جب آپ یہاں پر آ گئے اور آپ نے اپنی لسٹ بنائی ہوئے تو پھر آپ کوئی بھی چیز ہے وہ بھولتے ہیں خیر آپ سب سے پہلے تو ویدر چیک کریں کہ ویدر ماشاء اللہ کتنا زیادہ خوبصورت ہے موسم تو یہاں پہ بہت زیادہ ہے خوبصورت اور اس ٹائم پر سٹارٹ ہو چکی ہے بھول اور ابھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے کیا کھائیں تو یہاں پر کھانے پینے کے لیے بھی آپ کو سب ہی کچھ مل جاتا ہے ابھی انڈور جو ہے انہوں نے سٹنگ بند کی ہوئی ہے لیکن آپ کو آؤٹڈور جو ہے اس طرح سے آپ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں اور یہ جو ٹریز ہیں ان کے کلرز اتنے ماشاء اللہ سے خوبصورت لگ رہے تھے نا ریال میں ایڈونٹ نو آپ لوگوں کو کیمرہ میں اتنے اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں لیکن بہت زیادہ جو ہے پریٹی لگ رہے تھے اور اچھا جی آؤٹڈور جو ان کا سیٹ اپ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے میں نے سوچ آپ لوگوں کو دکھا دوں اور ابھی ہسپن جو ہے وہ آرڈر ہی کرنے کے لیے گئے میں ہے کھانا اور ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ یہاں پر بیٹھ جائیں لیکن پھر جو دل ہے وہ نہیں مانا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائن جو ہے وہ بلکل آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہے اور اس کو تو احتیاطی طور بھی ہم لوگ جو ہیں یہاں پر نہیں بیٹھے ادر وائز یہاں پر بیٹھ کر اگر کرونا کی پرابلم نہ ہوتی تو آؤٹڈور بیٹھ کے کھانا جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے خیر بس کرونا کی ہی پرابلم کی وجہ سے ہم لوگ اپنی گاڑی میں ہی جو ہے کھانا منگبال لیا ہے اور اب ہم یہاں پر کھا رہے ہیں یہ جو ریپ ہے یہ بہت زیادہ مزے کا تھا بہت ہی زیادہ تیسٹی تھا اور ویسے بھی کہتے ہیں جب آپ کو بھوک شاپنگ میں اور آپ لوگوں کو پتہ ہے میری عادت ہے جب بھی شاپنگ پہ جاؤ اور گھر سے بارے نکلتی ہوں تو بس مجھے جو بھوک ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پر میں اپنا بہت زیادہ مزے دار سا جو ریپ ہے وہ فنش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو کہ مجھ سے پورا نہیں کھایا گیا تھا خیر ویدر جو ہے یہاں پر بہت زیادہ اچھا ہے اور یہاں پر آپ کو انڈین اور پاکستانی بہت خوبصورت جو ڈریسز ہیں وہ مل جاتے ہیں لیکن وہ جو ہیں تھو� اور پاکستانی تو میں نے ایک دو دیکھے تھے انسٹچ تھے اور پرائیسمنٹ کے بہت زیادہ تھے اور اتنا اچھا مجھے اس کا جو سٹاف ہے وہ بھی نہیں لگا لیکن انڈین جو ورائیٹی ہے جو لہنگی ہوتے ہیں گھاگرا چولی اور میکسز جو ہیں وہ تو لا جواب ہوتی ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہے اور یہاں پر جو گولڈ ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے اس کا جو کلر ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے یہ جو چیزیں مجھے یہاں کی یہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں اور اس کے علاو اور ابھی ہم لوگ واپس جانے لگیں اپنے گھر کی طرف کو اور یہاں پر آنے سے ہماری دو فائدہ ہو جاتے ہیں ایک تو لانگ ڈرائیب بھی ہو جاتی ہے اور سیکنڈ ہی کہ ہماری شاپنگ ہے وہ بھی ہو جاتی ہے ڈن اچھا جی تو ڈرائیب جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہے تو یہاں پر ری فریش ہونے کے لیے ہم لوگ دنکن ڈونٹس آگئے اور دنکن ڈونٹس کے جو دونٹس ہیں وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور یہاں پر ہم لوگوں نے لے لی ایک کافی اور ساتھ میں لے لی ہیں یہ ڈونٹس اور اب یہ ڈونٹس کھاتے کھاتے ہم لوگ جائیں گے اور ویسے بھی جب اتنا لانگ آپ کا کوئی ٹور ہو چھوٹا سا ٹرپ ہو اتنا زیادہ بھی لانگ نہیں ہے ہاف این آور کی ڈرائیب ہے لیکن یہاں پر گاڑیاں جو ہے وہ کافی زیادہ سپیڈ میں ہوتے ہیں تو ہاف این آور بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو خیر اگر آپ سفر میں جو اس طرح کھاتے پیتے گزاریں تو پھر وہ جو ہے بہت زیادہ اچھا ل لیتے ہیں تو خیر جی ابھی ہم لوگ فائنلی پہنچ چکے ہیں الحمدلیلہ اپنے گھر میں اور یہاں پر ساری گروسری ہے وہ آ چکی ہے اور اب آ گیا ہے ایک بڑا مرحلہ کے اس ساری گروسری کو جو ہے وہ سیٹ کرنا اور اتنی زیادہ شاپنگ کر کے جب واپس آؤ آتے ساتھ گوشت کے پیکٹ بھی میں ابھی بنا کے رکھ لیتی ہوں اور بس یہ جو دن ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اچھا بھی ہوتا ہے بہت زیادہ ٹائیڈنگ بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ٹائیڈ کر دی یہاں پر ابھی ساری جو چیزیں ان کو میں جلدی سے جو ہوں پلیس کرلوں گی فریج والی چیزیں جو ہیں فریج میں رکھوں گی دالیں جو ہیں ان کے ڈبوں میں رال کے رکھ دوں گی اور بس جلدی جلدی سے میری کوشش ہے کہ سارے جو کام ہیں وہ نبٹا لیے جائیں تو خیر کچھ چیزیں میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتی ہوں ایک یہ کلچہ نان اور یہ روگنی نان کے جو پیکٹس ہیں یہ ٹین یا ٹوال تھے ان میں یہ ہم نے دو پیکٹس لے لیں کیونکہ اکثر ہی گھر میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بنتا رہتا ہے تو آپ بنے بنائے جو نان ہے وہ گرم کر لیں اور آپ کو ایزی ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر کتنی ساری جو گروسری ہے وہ میں نے سنبھاغ بھی دی ہے اور ابھی جو ہے ساتھ ساتھ یہ سب پروسس چل رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو روحبزہ ہے یہ ہم لوگ لازمی لے کے آتے کیونکہ رائن کو روحبزہ جو ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور میں بھی کبھی زیادہ ٹائڈ ہو جاؤں تو میں بھی اکثر بنا کے جو ہے پی لیتی ہوں اور یہ ہی جو ہے فروٹس اور ویجیٹیبلز وہ وہاں سے ہی لے لیتے ہیں تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو امریکن سٹور سے نہیں ملتی ہیں اور پاکستان سے ملتی ہیں اور یہ ساری میں نے یہاں لے لیے اب میں ان کو یہاں پر دھوکے رکھ دوں گی اور پر ان کو ڈرائی ہونے کے بعد جو ہوں جو فریز کر دوں گی جو ویسے رکھنے والی ہیں وہ ویسے رکھ دوں گی اور اب شکر الحمدللہ کہ میرے سارے کام جو ہیں وہ دن ہو گئے آج کا جو دے کا ٹاسک تھا وہ ہو چکا ہے کمپلیٹ اور اور اب میں یہاں پر اپنی مزیدار سی جو گرین ٹی ہے وہ انجوائی کروں گی کچن بھی میں نے سارا کر دیا ہے کلین تو اکیلے جب آپ کوئی ہلپ نہ ہو تو پھر آپ کبھی کبھی اس طرح سے ٹائیڈ ہوئے ہوتے ہیں لیکن جو کام کرنے ہیں وہ کرنے ہیں ان کے بغیر جو ہے آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی تو یہ کچھ مسئلے مسائل ہیں نا اس میں آپ کو کبھی اپنی فیملی کی یا کسی ہلپ کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ کمی فیل ہوتی ہے میرے ہزبن بھی میرے ساتھ ہلپ کر بات دیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس کے بعد میں نے جا کر سکون کیا آرام کیا اور اب یہ دو تین گھنٹے کے بعد کا ٹائم ہے اور یہاں پر یہ حملے کے آئے تھے شکر پارے اور ساتھ میں یہ میرے فیورٹ جو ہے کریم رولز ہیں یہ مجھے بہت زیادہ اچھے لکھنے ہیں اور اب میں یہاں پر بناوں گی مزیدار سی چائے اور انجوائی کروں گے ان کے ساتھ یہ والی کریم رولز تو آئی ہوگ کہ آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ انجوائی کیا ہوگا اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور جنہوں نے بھی ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میرا کوکنگ کا جو چینل ہے اس کو بھی ضرور سبسکرائب کرنے لنک آپ کو سامنے سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے اور ڈسکرپشن باکس میں بھی ہوگا اس چینل کو بھی میرے ضرور سبسکرائب کریں وہاں پر بھی میں بلکل سمپل کوئی اور جو ایزی ریسیپیز ہیں وہ شیئر کرتی ہوں جو بہت جلدی جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہیں اور میری اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنے اور آپ دے دیں آپ لوگ مجھے اجازت اور ویڈیو کے اینڈ میں ابھی جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں ویڈیوز ان میں سے آپ کسی کو بھی کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور میری چینل پر اور بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں آپ لوگ ان کو بھی ضرور دیکھیں اور اب دے دیں مجھے اجازت انشاءال آپ سے ہوگی پھر ملاقات اللہ حافظ